پرشنہ ڈالی 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 ڈ تربہ شکی بھجا کے آدھے کی برابار اس کا آدھے کی برابار چرزگیا لے کر ایک ورط کھینچا گیا ہے پرتیک کیندر پر اور پرتیک بھجا اپنے اپنے کیندر سے لے کر آدھی آدھی بھجا کو ترجیا مان کر ایک ایک درت کھینچا گیا تو یہ تین ورط کھینچ گیا ہے تب چھائن کی طباق کا چیتر قلقات کئی تو یہ آقرتی بنیں گے اس میں چھائنگ کے دباغ ہے جتنا یہ والا تو اس کا چھتر فل یاد کیجئے یہاں پر پائی جو دیا ہو پائی کی جگہ پر تین دسملوں ایک چار پریوگ کیجئے اس پریشن میں اور روڑ تین کی جگہ پر پریوگ کیجئے ایک دسملوں سات تین دو جیرو پانچ یہ پریوگ کیجئے پریشن میں تو یہاں پر یہ چھائنگ کے دباغ کا چھتر فل نکالنے کیلئے ہم سب پر تربوز اے بی سی کے چھتر فل میں اے بی سی ہے اس کا چھتر فل میں سے ان تینوں ترج جھنوں یہ والا ترج جھن یہ ترج جھن اور یہ ترج جھن تینوں ترج جھنوں کے چھتر فل کو گھٹا جیں گی تو یہ چھائنگ کے دباغ کا چھتر فل آ جائے گا تو یہاں پر جب ہم ان ترج جھنوں کا چھتر فل نکالیں گے تو اس کے لئے ترج جگہ پر سکتا ہوگی تو ترج جگہ لیے ہمیں سربر تھم یہ بھجا بھی نکالنے پڑے گی سنباہ ترج جگہ کی بھجائیں دے ہوئی ہیں تو چھتر فل سے بھجا نکالنے کے لئے ہو سنباہ ترج کی چھتر فل کو فارمولا لگا دیں گے س BURAT M تو سربر تھم ہم چھائنگ کے دباغ کا چھتر فل گیا براؤر سنباہ ترج جگہ پڑے گوں چھائن کے دفاق کا چھتر پھل برابر سمباؤ تربج اے بی سی کا چھتر پھل مائنس یہ تینوں ترجی خان یہ والا اتنا ترجی خان یہ ترجی خان اور یہ ترجی خان تو یہاں پر سمباؤ تربج کا چھتر پھل یہ یہاں پر دیا ہی گیا ہے سترہ ہجار تین سو بیس دسملو پانچ سترہ ہجار تین سو بیس دسملو پانچ یہ یہاں پر دیا ہی گیا ہے مائنس کا یہ چن لگایا اب تینوں ترجی خانوں کا چھتر پھل تو یہاں پر ترجی خندوں کے چیتر خلو کا فارمولا ہم جانتے ہی ہیں کہ فارمولا ہوتا ہے ٹھٹا بٹے تین سو ساٹھ گونے پائی آر اسکوار اب یہ ایک ترجی خند کا چیتر خلو کا فارمولا رکھ دیا اب کہتا تینوں تو اس میں تین کا گونہ کر دیتی ہے اب یہاں پر ہم چکی یہ ٹھٹا ہے جو یہاں پر پرشن میں ٹھٹا کہا گیا ہے یہ ٹھٹا تو اس سمباہو تربج میں معلوم ہے سمباہو تربج کا پرتے کون ساٹھنس کا ہوتا ہے تو یہ ٹھٹا تو ہمیں پتا چل گیا ٹھٹا برابر ساٹھنس لیکن جو یہ ترجی ہے آر جو اس ترجی خند کی یہ ترجی یہاں سے یہاں تک لے لیے چاہے یہاں سے یہاں تک لے لیے کسی بھی لے لیے چونکہ ہم نے کندر اے بی اور سی تینوں کندر مانکہ جو برت کھینچا وہ تربج کی بھجا کے آدھے کی بھاگ لے کر برابر کھینچا یہ یہاں پر دیا گیا ہے تو یہاں پر ہم سوپتم تربج اے بی سی کی کسی ایک بھجا کو نکال لیتے ہیں اور صرف اس بھجا کا آدھا کر دیں گے چونکہ یہاں پر آدھے ہی ترجی خند تو بھجا جتنی نکلے گی مان لے یہ بھجا اگر دو سو آئی تربج کی تو جو ترجی خند ہوگا وہ سو ہو جائے گا تو یہاں پر نکال لیتے ہیں تربج سمباہو تربج اے بی سی کی بھجا کو تو یہاں پر اس کی بھجا نکالنے کے لیے ہمیں سمباہو تربج کے چھتر فل کا یہاں پر فورمولا لکھنا ہوگا تو یہاں پر سمباہو تربج اے بی سی کا چھتر فل تو یہاں پر پریشن میں ہی دیا گیا تھا سترہ ہجار تین سو بیس دسملوں پانچ اور سمباہو تربج کے چھتر فل کا فورمولا ہوتا ہے روڑ تین بٹے چار انٹو بھجا اسکوائر برابر میں اس طرف یہ سترہ ہجار تین سو بیس دسملوں پانچ ویسا ہی رہے گا اب یہاں پر بھجا اسکوائر کو اسی برکار ہی رہنے دیتے ہیں یہاں پر اس طرف چار کتریہ گناہ ہوگا تو چار ہو جائیں گے اوپر گناہ میں تو سترہ ہجار تین سو بیس دسملوں پانچ گناہ چار اور بٹے میں پہنچ جائے گا یہ روڑ تین تو پرشن میں ہی کہا گیا تھا کہ روڑ تین کا پریوگ ہو جہاں پر وہاں پر یہ پریوگ کے لیے ایک دسملوں سات تین دو جیرو پانچ تو یہاں پر ایک دسملوں سات تین دو جیرو پانچ یہاں پر پریوگ کر لیا روڑ تین کا یہاں پر جو نیچے آنا تھا تو اس کی جگہ سیدھا سیدھا یہاں پر اس کمان لگ دیا یہ والا اب یہاں پر دیکھیں کہ اوپر ہے ایک سات تین دو جیرو پانچ اور نیچے بھی ہے ایک ساتھ تین دو جیرو پانچ تو اس کے برابر میں دسملو یہ یہاں پر ہے اس کا برابر میں اس کا دسملو یہاں تک لانے کے لیے اوپر جتنے انگ کے دسملو ہم یہاں تک کھسکائیں یعنی چار انگ کھسکانا ایک دو تین چار تو یہاں جیرو کے اس طرح پائے گا دسملو تو اس کو یہاں تک کھسکانے کے لیے دسملو کو یہاں تک کھسکانے کے لیے اوپر ہم اتنے ہی جیرو ایک کے ساتھ لیتے جائیں گے تو چار آنکھ ہمیں یہاں تک خسکانہ تھا تو یہاں پر چار جیرو لے لیے اب یہاں پر یہ دسملو یہاں تک خسک آیا تو اس سے یہ کٹ جائے گا اب یہاں پر سیدھا سیدھا بچے گا بھجا اسکوائر برابر چار گنے دس ازار تو چار کا گنہ دس ازار میں کریں گے تو یہاں ہو جائے گا چالیس ازار اب یہاں پر بھجا سے یہ ور گھٹے گا تو بھجا برابر ہو جائے گا روڈ چالیس ہزار چالیس ہزار کا ورگ مول ہوتا ہے دو سو تو یہاں پر بھجا آگئی دو سو سم باہتر بھج ہے جو اس کا سم باہتر بھج ہے اس کی کسی بھی ایک بھجا آگئی دو سو تو اے بھی برابر آگئی دو سو تو یہاں سے یہاں تک ہو جائے گی دو سو کی عادی تو ترجہ کھنڈ آگئے گا سو تو یہاں پر آر سکوائر کی جگہ پر یہاں پر اب یہ سو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سترہ ہزار تین سو بیس دسمل پانچ کو بیسا ہی لکھا رہے ہیں یہ مائنس کسی لگا چیٹا کی جگہ پر لکھ دیتے ہیں یہ ساٹھ تو یہاں پر ساٹھ بٹے تین سو ساٹھ انٹو میں پائی کی جگہ پر پیوک کرنا تین دسمل ایک چار تین دسمل ایک چار گونے آر سکوائر تو آر کمان دیا ہوا ہے سو تو یہاں پر سو کا دو بار گونہ کر دیتے ہیں اور گونے میں یہ تین پہلے سے ہی ہیں اب یہاں پر آگے سالو کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ویسا ہی رہے گا اب یہاں پر مائنس کسی لگا دیا ساٹھ سے تین سو ساٹھ کو کار دیتے ہیں تو ساٹھ ایکم ساٹھ ساٹھ چکہ تین سو ساٹھ یہاں آگیا چھ اور یہاں پر چھ سے کار دیتے ہیں تین کو تو تین کا دونوں میں بھاگ دیتے ہیں تو تین دونی چھ اور تین اکم تین تو یہاں پر نیچے بٹی میں بچے گا یہ دو بھر اور اوپر ہو جائے گا تین دسملو ایک چار گونے سو گونے سو اور اوپر بچے گا تین دسملو ایک چار میں سو کا گونہ ہو جائے گا تو ہو جائیں گے تین سو چگدہ چونکہ اس میں دو جیرو ہوں اور دو انکوں کے بعد یہاں پر دسملو ہو تو دسملو اس طرح آ جائے گا تو تین سو چگدہ ہو جائیں گی اور دو جیرو یہ بھی گونہ ہو جائے گا سو کا تو یہاں پر دو جیرو اور ایس میں لگ جائیں گے اب یہاں پر اکتیس ہزار چار سو میں دو کا بھاگ دیتے ہیں تو یہاں پر سترہ ہزار تین سو بیس دسملو پانچی ویسا ہی جائے گا اب یہاں پر اکتیس ہزار چار سو کا آدھا کر دیتے ہیں تو اس کا آدھا ہوتا ہے پندرہ ہجار سات سو ایک تیس ہجار چار سو کا آدھا پندرہ ہجار سات سو ہوتا ہے اب یہاں پر سترہ ہجار تین سو بیس دسملو پانچ میں سے پندرہ ہجار سات سو کو گھٹا دیتی ہیں تو یہاں آ جائے گا سولہ سو بیس دسملو پانچ اور شیطر فل ہے تو سنٹی میٹر اسکوائر تو یہ آگیا ہمارا آنسر تو آپ اس پرشن پر اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی اس پرشن میں ہمیں مہتپون یہاں پر بھجا کو گیاد کرنا ہے سم بہتر بچ کی تو اس کی بھجا کو ہم نے گیاد کرنا سے کیلئے ہے کہ کس پرکار گیاد کرتے ہیں تو اس کا آدھا سیدھا سیدھا یہاں پر رکھ دینا ہے اور پھر آگے سوالو کر دینا ہے تو یہاں آ جائے گا سولہ سو بیس دسملو پانچ تو یہ ہمارا آنسر ہے تو آپ اس پرشن کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیجی